فرائی ویل کے اوپر کوئی نشان نظر نہیں آرہا انویٹ کے اوپر کوئی نشان مجھے نظر نہیں آرہا تو یہ بغیر نشان دیکھے ہوئے ہم ٹائمنگ سیٹ کر رہے ہیں فیر نہ مار دے فیر مارنے کی پوزیشن میں ہو اب یہاں پہ ہے امتیان اس کو سٹارٹ کرنے کا ایچو سیونڈی گاڑی ہے کھڑی ہوئی ہے راستے پہ گاڑی جو سٹارٹ نہیں ہو رہی اس کا جو ہے ایئر کمپریسر کھولا گیا ایچو سیونڈی کا انجن ہے ایئر کمپریسر کو کھول کے اس کی رپیرنگ وغیرہ کر کے اس کی کرنک شافٹ اور اس کی جو باڈی ہے وہ چینج کر کے تو جب اسے فیٹنگ کیا گیا فیٹنگ کے دوران گاڑی سٹارٹ نہیں ہو سکی تو یہ دوسرے مکیننگ کے پاس ہے انہوں نے کھولی تھی کہ ہم نے اس کا ٹائمنگ کیسے سیٹ کر کے فیٹنگ کرنا ہے اور مزے والی بات یہ ہے کہ آگے سے ٹائمنگ نہیں کھولنا آگے سے ٹائمنگ پلیٹ نہیں کھولنا ہم نے مارک نہیں دیکھنا نشان نہیں دیکھنا اسی طریقے سے ہم نے سیٹ کرنا ہے اور آپ کو بھی دکھانا ہے اب اس میں دو چیزیں دیسی لگی ہوئی ہیں اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ادھر جا کے ایک تو جو ہے اس کی باڈی بھی دیسی ہے اور کرنک شافٹ بھی دیسی ہے اور جب کرنک شافٹ دیسی ہوتی ہے تب بھی بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے مکیننگ کے لئے اب اس میں مکیننگ کا قصور نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی چیزیں دیسی ہیں تو دیسی جو ہوتی ہے اس کا ٹائمنگ آگے سے نشان نہیں دیا گیا ہوتا اٹھاتے ہیں جی کیبن یہ جی انجن ہے اچو سیون ڈی اور یہ جو ہے ائر کمپریسر دوسرا لگایا گیا ایک بار سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں بس 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 انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا ٹائمنگ آؤٹ ہے اور گاڑی کو انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز ہے تو آپ نے کمنٹس کر کے ضرور مجھے بتانا ہے یہ ہے چھے نمبر اس کو اور اس کو اس کو فری کرنا ہوتا ہے یہ ڈانسنگ پوزیشن پہ ہو جیسے ہی انٹیک کا وال دبے تو آپ سمیں جائیں کہ پسٹن بھی ٹاپ پہ ہے اور کیم شافٹ کا بھی ٹائمنگ سٹ اور مزے والی بات یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف سے بھی اس کا نشان نہیں ہے فرائی ویل کی طرف سے بھی نشان بلکل نہیں ہے ہم نے فل گھوما کے دیکھ لیا ہے تو اب یہاں پہ ہے امتیان اس کو سٹارٹ کرنے کا امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا سٹارٹ ہو جائے گی کرتے ہیں اسے سیٹ اس کا ٹائمنگ پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ تھوڑا سا انجن گھوم ہے آپ نے گھومانا ہے دوسری سیڈ پہ ہے سیدھی سیڈ پہ ہے الٹی سیڈ پہ نہیں گھومانا ہے تو ہم نے ویسے ہی پھر دوبارہ سے ہم نے دیکھنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اگجاسٹ والا دبا ہوا ہے جیسے ہی یہ اوپر آئے گا انٹیک کا جیسے ہی دبے گا تو پھر جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ کیم شاف کا ٹائمنگ ٹھیک ہے یہ ڈانسنگ پودیشن پہ ہونے چاہیے یہ سیدھا انجن کو آپ نے گھومانا ہے ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ہم نے ڈال دیا ایک نمبر میں تو پسٹن اوپر آ رہا ہے بڑا دور بس 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 اب یہ جام ہو گیا ہے اسی صورت میں دونوں ہی جام ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم نے ٹائمنگ کو یہاں پہ چیک کیا ہے کیونکہ چیک کرنے سے پہلے نہیں کھولنا چاہیے ہم نے چیک کر لیا یہاں پہ یہاں پہ جو ہے فرق ہے ٹائمنگ آؤٹ ہے یہاں پہ تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کس طریقے سے ٹائمنگ آؤٹ ہے پسٹن ٹاپ پہ ہونا چاہیے پسٹن ٹاپ پہ ہو گیا اوکے تو بہت زیادہ بریقے میں میں نہیں جا رہا اور یہاں سے جو ہے اس کا جو روکر ہے یہ دونوں ہی فری ہونے چاہیے ون نمبر کے تو یہ بغیر نشان دیکھے ہوئے ہم ٹائمنگ سیٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ون نمبر ہو گئے فری اور یہاں سے سکس نمبر جو ہے آپ کا جو اگجاست والا وال ہے یہ اوپر اوپر ہے ٹھیک ہے یہ نیچے ہوگا جیسے جیسے پسٹن آپ کا اوپر آ رہا ہوگا ٹاپ پہ ویسے ویسے جو اگجاست کا وال ہے یہ جو پیچھے والا اگجاست کا جو گرم وال ہوتا ہے وہ جو ہے اوپر آئے گا اور جیسے ہی اوپر آئے گا یہ والا جو وال ہے یہ نیچے جیسے ہی ہلکا سا دبے ٹھیک ہے یہ ہلکا سا دبے گا اگجاست انٹیک والا وال اور جو اگجاست والا وال ہے یہ بھی دبہ رہنا چاہیے یہ بھی جام ہونا چاہیے اب یہ بھی جام ہے یہ بھی جام ہے دونوں ہی جام ہے اس ٹیم تو یہ جو ہے یہ دونوں فری ہیں اب دیکھنا ہے ہم نے اس کی طرف پمپ کی طرف پمپ کی طرف سے یہاں سے اس کا مارک ہونا چاہیے تھا جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا ویٹ ہے ویٹ کے اوپر کوئی نشان مجھے نظر نہیں آرہا تو اب جو ہے ہم نے دیکھنا ہے اس کی طرف سے جو ون نمبر اس کا ہے پلنجر پلنجر کا ہال ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو ہال ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور جو کہ یہ فل جو ہے اوپر آیا ہوا ہے تو یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے اوپر یہ فیر مارنے کی پوزیشن میں ہو فیر نہ مار دے فیر مارنے کی پوزیشن میں ہو اور اگر میں اس کی پوزیشن دکھاؤں کچھ اس طریقے کی پوزیشن ہوگی تقریبا دیکھیں یہ کچھ اس طریقے کی پوزیشن ہوئے گی ون نمبر کی تو ون نمبر کو ہے ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے ابھی ہم نے اس کو کھولنا ہے کھول کے اس کو سیٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ون نمبر کہاں پہ ہوئے گا ہم نے ادھر کر دیا ہے کپلین کو پہلے ہم پمپ کو گھما گے ٹائمنگ پوزیشن پہ کرتے ہیں آتے ہیں جی اس کو یہ دیکھیں یہ پلنجر نیچے چلا گیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی تار ہے تامبے کی تار ہے اور اگر آپ وہ دوسری تار لے لیں جس کے ساتھ سریعہ بانتے ہیں شٹرنگ والے وہ بھی تار ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی کام آپ کا چل سکتا ہے اس کا احتیاط کرنا ہے یہ ٹوٹ بھی نہ جائے اس میں پہلے اس کو ہم برابر کر لیتے ہیں یہ برابر ہوگی اوکے یہ جام ہوگی یہاں پہ تو یہی پہ سمجھو یہ ڈل چکی ہے تار اب جو ہے یہاں سے آپ دیکھیں اس کا ٹائمنگ کتنا اوٹ ہے تو اوکے تو اس کو کرتے ہیں سیٹ اور اس کا بھی نشان دیسی سائق لگا ہوا ہے جنون تو نہیں ہے یہ بھی سیم آگیا برابر اوکے تو اس کو کھولتے ہیں کرتے ہیں ٹائمنگ اس کا سیٹ تو ماشاءاللہ یہاں سے کھول دیا گیا ہے ایک ہی بلڈ رہتا ہے اس کو ادھر سے ہم نے پلیٹ بھی کھول دیا ہے یہ والی تو اس کو کرتے ہیں پیچھے اس کو ادھر کر کے ادھر ہی ہم نے ٹائمنگ کو سیٹ کرنا ہے اس کا ٹائمنگ برابر کر کے اور اس کا جہاں پہ بلڈ ٹائمنگ کے برابر آئیں گے اور اس کو ہم بٹھا دیں گے انشاءاللہ ایسے ہی آپ نے کرنا ہے جب بھی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے ہو گیا جی ہم نے ٹائمنگ کو سیٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ اوکے ہو گیا اور یہاں سے یہ بھی سیٹ ہو گیا اور اس طرف سے بھی انشاءاللہ اوکے ہے تو ابھی جو ہے یہ لگانے لگے ہیں اس کے بلڈ وغیرہ یہ پلیٹ ہم نے نکال دی تھی اس کو ادھر دبا دیا تھا تب بھی ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے مکمل کرتے ہیں فیٹنگ پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اللہ پاک رحمت کرے گا انشاءاللہ اوکے ہو جائے گی تقریباً پمپ کی طرف سے کچھ فیٹنگ ہو چکی ہے باقی گھر رہے ہیں تار کو نکال کے لگاتے ہیں اس کا انجیکٹر اس کو لگا دیتے ہیں تو ماشاءاللہ مکمل کام ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل کلیر ہو چکا ہے اور سٹارٹ بھی ہو چکی ہے ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دینا چینل پر نیو ہے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دینا ساپنے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے ابھی کے لئے کیا اللہ حافظ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں